موسیقی 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 ہم کھڑے ہوئے تھے آپ بجدخائی کون سا شکت اس میں اس پر کولمی لکھے ارمان صدیقی ساتھ تھا ہمارے شرصہ بیٹھیں ارمان صدیقی ساتھ صاحب سے تو وہ صاحب نہیں ہے ارمان صدیق ساتھ تھے اور اس کے ماں ایک ساتھ کو استاد تھے پھر اس پر ارمان صدیقی ساتھ تھے وہ وہ پرینٹر کے فرنسکل سیکھنی تک لگے انہیں کہا نہیں حقیق ہے ہاں پر تبیر تھا پر جب بائی ہوئی تھی کون نہیں بولا اس پرسکان کے تیلپی پر اور کس نے لکھا کون نہیں بولتا تھا انسپار بول کے دکھائیں مجھے لیکن انہوں نے کہا تو میں نے غالب کشیر پڑھا تھا میں نے کہا کہ کفز میں مجھ سے بودا دی چمند کہتے ہیں گریسی جس پر کر دیتی وہ میرا آشیاں کیوں ہوا ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ اس لیے کہ جب صحافی چاسٹر پر کنھا جاتا تھا تو اس کو چھوڑنا پاک چاہتا تھا جب وہ صحافی پیٹ ساتھ رجھنا ہے جب ایک ایک سور روپے میں قولم ملتا تھا جب ایک ہزار روپے پر قولم ملتا تھا تو شکیل یہ روپے حراس ہے کہ تم سیبر سنس کی ڈینٹ کی نوکری جاؤ پر لگا گے ایک ہزار پر قولم ملتا تھا تو مجھے پتہ ساتھ کہ میری ملتا تھا میری کوس پر پیسکسن کیا ہے کہ کیا بماد ہوگا آپ بس پر کلتے ہیں ہو چھوڑ پر پر کلتے ہیں تبا ہے ہاں ہاں بس لوگ دو چھوڑے پڑ بہت ہوں گے ہیں تو میں بس پتہ ساتھ بگا کرنا لیکن ہے تو میں بس ساتھ بگا کرنا لیکن اور جیسے تو ساتھ بولنے نے تو پک کال کرنا نہیں ہے پڑک جیسی دن کیوں کہ یہ ہے کون چھوڑے گا کون چھوڑے گا یہ ایمپائر بیٹے پہر آیا ہوں میں واحد بندہ ہوں کہ یہ تو کوئیٹی کیانر نہیں ہو جب اینٹر پرسن نہیں بلا سکتا اور نہ ہو سکتا کونہ مقام جاتا ہے علیہ السلام نے مجھے عید کے سوڑے دماؤں عید کے سوڑے دماؤں شو کون ہے عطاہ روک جائے گا بندلہ شوڑ ایسا مشرف کتاب میں ہوا تھا میرے شوڑ کے اوپر کہ جب میں نے عطاز آتنی صاحب اور جلد نصیر کو بلایا تھا اور مشرف صاحب کو بڑا مذہب واقع ہے مشرف صاحب کی کتاب آئی کہ میرے باپ نے کہا کہ تمہارا بھائی تو جاگر ہے مشرف ہے جی پڑتا لیتا ہے تم ذرا جاہل سب کے عوارہ کر دانی ہو تمہارے بھائی کی مسکلر شروع ہے تو تمہیں کال سبر دیکھ رہا تھا تو میں نے شیدر شیل سے پچھا تھی باہل میں ایسی روڑا نہیں تو پروگرام آن ایر روک دیا گیا تھا اللہ بخشے سے بات دا ہوتے دے میں نے انہوں نے کہا پسکو روکا کہنے کے بھائی 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 صاحب میں ویسپاس کنکر پہ جاتا تھا اور میرے پاس روڈیو پیسٹ جنسی کو سپلائی کرتا تھا کیونکہ ہم دل بناتے تھے وہ درمہیں بناتے تھے آپ چاہتے ہیں نہ واپس پہ سکتے ہیں یہ واپس ویسپاس کنکر پہ آنے کی شروع تھا ہم نہیں آنا چاہتے دوسری دفاع میرا پروگرام ایدھی ہیڈر نے مجھے پڑایا سویڈن میں قرآن جلانے کے اوپر اور جو اس کی ایک ٹیوی کے ساتھ کی گئی ہے سوچتے ہیں کیونکہ میں بخصورت انسان ہوں میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا ہوں نہیں اس سے ناراض کیا تھا میں اس کو رکھر لکھر میں چاہتا ہوں صرف اس لئے کہ میں اپنے کے تم پیرزن بڑا بڑا لگ رہا ہے تو دیکھتا تین ماہ سے چھ ماہ سے دلتے دلتے آنکھیں تک گئی ہیں وہ مران خان کا دمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اوز وزوز ریم کا دمانے میں بھی یہ ہوتا تھا فلان کا دمانے میں اوہ بھائی جب تم آج ہندہ آتو ہوتے ہو آپ پید پڑ گئے دبان میں آج ہوتے ہو میں آج ہندہ ہوں یہ ہے سچ سچ وقت کا سچ ہوتا ہے ماتن تو سب تک نے جب کوفہ خمول تھا تو امام زیان الابدین نے کہا جا کوفے والوں ہمیں جدید سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتا تم سے دکھ پہنچا تمہاری خاما چیز نے دکھ پہنچا ایک حدیث جو ہمارے علماء اکرام نہیں سناتے کام کیا تو ہمارے حدیث کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جیوریل علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ پرامسہ مسلم پر راہ نہ بھیجا ہے جیوریل واپس سے لے گئے کہ اللہ میں نے ایک آدمی کو دیتا ہے جس نے آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا اس سے زیادہ چلے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ عبادت ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی ذکر ہو سکتا ہے کہ آنکھ آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا اللہ نے جیوریل کو کو دیا اس شخص کی حالت یہ ہے یہ وہ بدباس ہے کہ جو میرا ذکر کرتا تھا لیکن میرے نام کی گھر پر اس کے جنے کا رنگ نہیں گلتا تھا اس کو ایک آدمی جنے چیز پوری بس کی اس کے پر رڑتا ہے نو لوگ سے حضرت صالح علیہ السلام کے رہان تس آت اللہ سکران میں ہے نو لوگ جو کہتا اللہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم لوگوں کو کرنے نہیں دیکھتے تھے جو سکتا تھے اور لوگوں کو اُس کے اوپر روکتے تھے کہ تم ہمارے خلاف ماتا ہو اور لوگوں کی خموشیتی بستی پوری علاوہ دی گئی بستی پوری دعا بنانے سالے جن بہت زیادہ دیکھو سناتہ ہے پوری بستی کے اندر کس براہ آب آیا ہے موشیتا کہ صور ایفر صلی اللہ علیہ وسلم طبوت پہ جا رہے تھے صاحب اور رکے ہیں فرمایا رکو پر اس کے راتے جہاں اللہ کا خدف ناظر ہوا ہے رکو پر اگر کسی نے اپنی اونٹریوں کے لئے پانی لے لیا تو پانی ہم پھینٹو کا آٹا بھون دیا ہے فرمایا دو بھی ہمیں لیکن ایک بات جانتے ہیں ہم نے پچھتر سال یہاں بھانے ہیں ہمیں پچھتر سال قائم ہیں میں بیروکریسی کو جانتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں عثمان کو دیکھتا ہوں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کی بیروکریسی انیانی طور پر وہ بھجرم ہے کہ جس کے بغیر کوئی یہاں پر ضرور نہیں کر سکتا میرا داما ہے نہ سرسلطان جرم کر سکتا مجھے ضرور کر سکتا ہے نہ بہت تکل کر کیا عثمانت ہوتی ہے عثمانت کی کیا عثمانت ہوتی ہے کسی ایک